بریل بی سے شادی کرتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں میں نے تو کی نہیں ہے میں نے بتایا کہ گرین چینل میں میری شادی ہوئی تھی بھائی تو بات دیوبندی بریل بی شیعہ اس کی اہل اہدیس کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ دیوبندی ہو بریل بی ہو شیعہ ہو اہل اہدیس ہو کسی کے عقیدہ شرکیہ ہوگا تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے اس کا زبیہہ اس کا زبا کردہ حلال نہیں ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے تین حکام یاد رکھ لیں جس کا دو اور دو چار کی طرح شرکی عقیدہ ہے نا چاہے دیووندی ہو بریلوی ہو اہلے دیس ہو تین حکام شریعت میں ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے نماز پڑھ لی نہیں ہوگی نمبر دو وہ زبا کرے گا جانور تو اس کا زبیحہ حلال نہیں ہوگا نمبر تین اس سے نکاح کریں گے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا تو یہ کون ہے جس کا عقیدہ اسلام کے کسی بنیادی ضروری عقیدے کا انکار کرے وہ جیسے قادیانی ہیں ختم نبوت کے منکر ہیں یا کوئی شخص اسلام کے عقیدے توحید کا انکار کرتا ہے صاف لفظوں میں میں نبی کو حاضر ناظر مانتا ہوں ہر جگہ موجود ہیں میں نبی کو عالم الغیب مانتا ہوں سب کچھ اللہ نے علم دیا ہے نبی کے پاس ما کانا ہے ما یکون کوئی چیز نبی سے مخفی نہیں ہے یہ شرکی عقیدہ ہے نبی کو مختارِ کل سمجھتا ہو کہ اللہ نے آپ کو تمام اختیارات دے دی ہیں آپ جو چاہے کر سکتے ہیں اللہ نے آپ کو اختیارات دے دی ہیں حالی اللہ کہتا ہے میں نے اختیارات کسی کو نہیں دی ہیں تو یہ دور دور چار کی طرح واضح بات کرے گھومائے پھرائے نہیں بعض لوگ گھوماتے پھراتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نبی تو بشر تھے آپ کہہ رہے ہیں نور تھے تو کیا انسان نہیں تھے تو بعض لوگ صاف کہہ دیتے ہیں کہ بشر تھے بشر نہیں تھے آپ نور تھے انسان کی شکل تھی اصل میں آپ نور تھے یہ تو یہ عقیدہ کافران ہے کیونکہ آپ قرآن کی واضح آیتوں کا انکار کر رہے ہیں لیکن بعض لوگ تعویل کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں ایکچولی وہ اس لحاظ سے نور تھے کہ وہ ہدایت کا نور تھے وہ تو ٹھیک ہے ہم بھی کہتے ہیں ہدایت کا نور تھے لیکن انسان تو تھے نا بشر تو تھے نا آپ کے والد تھے عبداللہ آپ کی والدہ تھی عام نا اور جو آج بھی سید ہیں وہ بھی بشر ہیں سارے گوش پوش کے بنے ہوئے انسان ہیں تو جو تعویل کرتا ہے تعویل والا نہیں دو ٹوک لفظوں میں انکار کرے گا نا نبی کو حاضر ناظر کہے گا مشکل کشا کہے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا یہ مولوی نہیں فتوے لگا کے دائرہ اسلام سے خارج کرتے مولوی بتا دیتے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے لوگ کہتے ہیں مولوی ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا مولوی ٹھیکے دار نہیں بنے ہوئے جو بیچارہ ہو جاتا ہے مولوی اس کے بارے میں رپورٹ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے ہو گیا ہے اچھا بعض لوگ یہاں کہتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے کچھ براؤٹ مائنڈڈ قسم کے سکولرز ایسے بھی مارکٹ میں آ گئے ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں بھائی یہ فیصلہ کرنے والے یہ تو قیامت میں اللہ فیصلہ کرے گا اللہ قیامت میں بھی کرے گا اللہ نے دنیا میں بھی فیصلہ کر دیا ہے اللہ نے دنیا میں بھی بتا دیا ہے قرآن و سنت میں واضح تعلیمات ہے کہ کون مسلم ہے اور کون کافر ہے لہذا یہ فیصلہ کہ ہم کون ہوتے ہیں ہم واقعی نہیں ہوتے لیکن اللہ تو ہوتا ہے نا یہ فیصلہ کرنے والا تو جو اللہ نے فیصلہ کیا وہ ہم پبلک کو بتا دیتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے ہاں دلیل غلط تو پھر آپ کہیں کہ یار دلیل صحیح نہیں دے رہے آپ تو یہ بالکل غلط ہے ہم ہم واقعی کسی کو کافر کہنے والے نہیں ہوتے لیکن اللہ تو ہوتا ہے نا تو اللہ رسول نے جس کو کافر کہا ہو ہم اس کو کافر بتا دیتے ہیں بناتے ہمارے ہیں کوئی فیکٹری نہیں ہے کافر بنانے کی کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ مسلمان بنائیں ہم جو ہو جاتا ہے اس کو بتاتے ہیں بھائی اس کا اسلام سے تعلق نہیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ براٹ مائنٹیت اتنے بنتے ہیں کہ کسی کو کافر نہ کہو کسی کو غیر مسلم نہ کہو ٹھیک ہے کافر کا لفظ ذرا سخت ہے تو آپ غیر مسلم کہہ دیں جب غیر مسلم کو بھی آپ کافر کہتے ہیں تو اس کو چڑ ہوتی ہے اس سے تو اس کسی کو ہمیں تنز کرنا تو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے نا تو اس کے لئے آپ اس کو کافر نہ کہیں غیر مسلم کہہ دیں یہ ہلکا لفظ ہے اس پہ وہ وہ تو خود مانتا ہے کہ میں مسلم تھوڑی ہوں یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کافر کو کافر کے بجائے ہم کیا کہیں گے ایک عدب تمیز کا لفظ استعمال کریں گے بھئی یہ غیر مسلم ہے جیسے قرآن نے بھی اہل کتاب کو اہل کتاب کہا ایک رسپیکٹ دی نا ان کو لیکن یہ تو نہیں کہا کہ یہ مسلم ہے یہ تو نہیں کہا نا اتنی رسپیکٹ تھوڑی دیں نہیں کہ ہمیں افورڈ ہی نہ کر سکیں بھائی آپ پیار سے کسی کو بیٹا کہہ دو وہ اس نے کہا نادرہ میں بھی میرا نام ڈال دو آپ نے کہا بھائی اتنی رسپیکٹ دوں گا جو میں افورڈ اتنی نہیں ہوتی کہ آپ سگے بچوں میں اور محلے کے بچوں میں فرقی ختم ہو جائے ایسا تو اپنے بچوں میں ساتھ تو ہوئی نہیں تو اللہ نے اسلام کا ایک دائرہ رکھا ہے اگر آپ ہر شخص کو اس اسلام کے دائرے میں لے آوگے تو مسلم غیر مسلم کی جو باؤنڈری ہے وہ کیا ہو جائے گی ختم اور اللہ یہ باؤنڈری کو قائم رکھا ہے قیامت تک رہے گی ہے فرق ہے اللہ کے ہاں اس میں اس کے شریح حکام ہے تو غیر مسلم کا زبیحہ حلال نہیں ہے سوائی یہودی عیسائی کے غیر مسلم سے نکاح جائز نہیں ہے سوائی یہودی عیسائی کے اور غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے وہ چو یہودی عیسائی ہو اس کے پیچھے بھی جائز نہیں ہے سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے تو یہودی عیسائی ایسے غیر مسلم ہے کہ ان کو اللہ نے دو پروٹوکول دے دیئے کہ ان کی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں ان کے مر سے نہیں ہو سکتا نمبر دو وہ جب جانور زبا کریں گے تو وہ حلال ہے ہمارے لئے یہ صرف عیسائی اور یہودی کو پروٹوکول دیا مسلمانوں میں کوئی مشرق ہو جائے اس کو یہ پروٹوکول نہیں دیا اس کی کوئی دلیل نہیں کیونکہ وہ بڑا مجرم ہے توحید میں پیدا ہو کے شرک کر رہا ہے ارے عیسائی تو پیدا عیسائی گھرانے میں ہوا اس کا جرم حلقہ ہے مسلمان پیدا توحید میں ہوا ہمیشہ یا کا نابودو و یا کا نستعین پڑتا ہے اور جاتا پھر مزاروں پہ سردے کرتا ہے تو یہ بڑا مجرم ہے اس کا زبیحہ حلال نہیں ہے ایسی عورت سے نکاح جائز نہیں ہے سمجھتے ہو کیونکہ یہ ارتداد کے حکم میں ہے مرتد کے حکم میں ہے